بسم اللہ الرحمن الرحیم چھے سفر المزفر کو یہ مختصر عمل آپ کر لیں صرف ناخنوں پہ چند مرتبہ یہ کلمات پڑھ کے پھونکنے ہیں اس کی بدولت اللہ آپ کی زندگی کو خوشحال کر دیں گے راحت والا کر دیں گے اتمنان والا کر دیں گے آپ سے ہر آفت مسیبت بے سکونی دور ہو جائے گی بعض لوگوں کے پاس ہر نعمت ہوتی ہے خوشحالی قلبی نہیں ہوتی اللہ اس کو سکون سے محروم کر دیتے ہیں دولت کو ہونا سکون نہیں ہے ورنہ دولت والے بے سکون نظر نہ آتے دولت کو ہونا عیش و عشرت نہیں ہے ورنہ دولت والے کبھی آپ کو غمگین نظر نہ آتے احلا محلات میں رہنا یہ سکون نہیں ہے کامیابی نہیں ہے ورنہ آلہ گھروں میں رہنے والے بے سکون پریشان نظر نہ آتے اصل میں اتمنان قلب جس کو مل گیا اصل نعمت اس کو مل گئی یہ عمل بہت مختصر ہے ہر بچہ مر دولت کر سکتا ہے لیکن اس کی بدولت جو سکون آپ کو اللہ دے گا اور ہمیشہ دے گا پورا سال دے گا وہ سکون دولت سے نہیں لیا جا سکتا وہ اللہ کے حضور سے ملتا ہے آپ نے وہ عمل مجرب مختصر صرف چھے سفر المظفر کو اختیار کرنا ہے دن میں یا رات میں کسی بھی لمحے یہ عمل کر لیں اور اس کا فیض آپ دیکھئے خود آپ نے یک سویز کے ساتھ بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر سورہ یاسین کی یہ دو آیتیں پڑھنی ہیں بس انگوٹھوں پر دونوں انگوٹھیں اس طرح رکھیں ہاتھ اس طرح رکھ لیں اور آپ کہیں یاسین والقرآن الحکیم بس اتنا یاسین والقرآن الحکیم آپ یہ 33 مرتبہ پڑھیں 33 ٹائم اب آپ اس کو پڑھ کے دونوں انگوٹھوں پر پھونک دیں اور پھر اس کے بعد دعا کر لیں اللہ آپ کی زندگی میں سکون لے آئے گا اتمنان لے آئے گا اور آپ کے ہاتھوں سے وہ کام ہوں گے جو آپ کے لئے اتمنان قلب سکون قلب کا ذریعہ ہوں گے آپ اپنے ہاتھوں سے بے سکونی نہیں خرید رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ پرشانیاں خرید رہے ہیں تو اس لئے اللہ آپ کے ہاتھ سے سکون کا ماحول بنائے گا آپ کے گھر میں سکون کا ماحول بنے گا آپ کی زندگی میں سکون کا ماحول بنے گا تو اتمنان آئے گا پرشانیاں رفع ہوں گی تو یہ عمل بہت مختصر ہے چھوٹا سا عمل ہے سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 ان کی قسم اللہ گویا کے کھا رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم حضور کی لفظ یاسین سے آپ کا نام گویا کے خطاب کیا آپ کو اور اللہ نے آگے کہا والقرآن الحکیم مجھے قرآن کی قسم ہے یہ حکمتوں والا ہے اور انکل من المرسلین آگے کہا کہ بے شک آپ میرے رسولوں میں سے ہیں لیکن آپ نے صرف یہ دو آیتیں پڑھنی ہیں اور اس طرح فنکنا ہے اللہ سکون عطا فرمائے گا وآخر دعگانا ان الحمدللہ رب العالمين